بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین السلام علیکم نظریہ پاکستان ٹرسٹ کے چینل سے آپ کا خیر مقدم ہے پاکستان ڈائمنڈ جوبلی تقریبات کے سلسلے میں مادر ملت محترم فاطمہ جناہ کے فکر و عمل کے فروغ میں نمائن کردار ادا کرنے والی خواتین کے خدمات کے اعتراف میں عطائق گولڈ میڈل کی تقریب ایوان کارکنہ نے تحریک پاکستان شہرہ قائد عظم لاہور میں منعقت کی گئی اس تقریب کا احتمام نظریہ پاکستان ٹرسٹ اور تحریک پاکستان ورکرز ٹرسٹ کے اشتراک سے کیا گیا جس کی صدارت چیف جسٹس ریٹائرڈ میاں محبوب احمد چیئرمین تحریک پاکستان ورکرز ٹرسٹ نے فرمائی جبکہ نظامت کے فرائض نظریہ پاکستان ٹرسٹ کے سیگرٹری جناب شاہد رشید نے سرانجام دیئے تقریب کے آغاز میں حافظہ قاریہ سمیہ نے تلاوت قرآن مجید کی سعادت حاصل کی مطرمہ عائشہ اکبر نے رسالت معاب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں نظرانہ عقیدت کے پھول نچھاور کیے وائس چیئرمین نظریہ پاکستان ٹرسٹ جناب میاں فاروق الطاف نے خیر مقدمی کلمات ارشاد مکررین میں جناب سینٹر ولید اقبال جناب سینٹر مشاہد حسین سید اور جناب خشنود علی خان شامل تھے بعد ازاں مادر ملت محترمہ فاطمہ جناہ کی فکر کے فروغ میں بھرپور کردار ادا کرنے والی خواتین کو چیف جسس ریٹائرڈ میاں محبوب احمد نے گول میڈل پیش کیے میڈل حاصل کرنے والوں میں بیگم سوریہ خرشید بیگم خالدہ منیر الدین چغتائی جسٹس ریٹائرڈ ناصرہ جعوید اقبال بیگم مہناز رفی پروفیسر ڈاکٹر پروین خان بیگم صفیہ اسحاق بیگم مسررت قیوم ڈاکٹر غزالہ شاہین وائن اور بیگم سمین سید شامل تھیں بیگم سمین سید کا گولڈ میڈل ان کے صاحبزادے مجاہد حسین سید نے وصول کیا